اسلام علیکم ناظرین آپ کا خوش چھوڑی صدر باس اور آپ دیکھ رہے ہیں مدن نیوز اسلام بار آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں آج ہم کرونا کے حالات کے اندر ہی سیسی صدرت حال پر بات کریں گے کہ ہمارے سیسی حلقوں میں کیا چند ہے جب سے کرونا کا واقعہ رنما ہوا اور اس کے بعد لاغ ڈاؤن شروع ہوا تو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک سرسدانوں کی ایک میٹنگ کال کی تھی جس میں اپوزیشن رنما بھی موجود تھے اور کچھ کو زرار بھی موجود تھے تو اس میٹنگ کے آغاز میں ہی وزیراعظم عمران خان اجنڈے کو چھوڑتے ہوئے چلے گئے تھے اور اس کے نتیجے میں اپوزیشن ریڈر میاں شاہواز صریف اور بلاول بھنٹو زرداری بھی چلے گئے تھے کہ جب وزیراعظم نے خود میٹنگ کال کی اور وہ میٹنگ میں موجود نہیں ہیں تو ہمیں تو پھر اس میٹنگ کے فوائد نظر میں ہی آتے ہیں کہ اس سے کوئی حاصل ہو سکے گا نتیجہ تن کچھ دیر کے بعد آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب تشریف رہے اور انہوں نے وہ بریفنگ کو کمپلیٹ کیا اس بریفنگ میں کچھ وزراعہ بھی موجود تھے اور اپوزیشن کے اپناہ بھی موجود تھے اس کے بعد یہ چیم مگوینیں شروع ہو گئیں اور وزیراعظم کی ان بیانات سے بھی ان چیم مگوینوں کو تقویت ملی کہ وزیراعظم نے بار بار یہ کہا کہ عمیروں کو بچانے کے لیے قریبوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے اس سے یہ تاثر عام ہوا کہ شاید اسٹیمشمنٹ اور حکومت ایک پیش پر بھی ہے اور پھر یہ چیزیں بھی مختلف سیسے حکومت میں چلنے لگی کہ اسٹیمشمنٹ کی طرح سے وزیراعظم کو یہ کہا گیا ہے کہ چار افراد کو آپ حکومت سے الگ کر دیں تو معاملات چل سکتے ہیں اثر بائز کسی سیکنڈ اپشن پر بھی قور کیا جا سکتے ہیں اب وہ چار افراد کو انہیں ایک ظلفی مخارصہ دیں ایک آزم خان جو پنسپل سیکٹی ہیں وزیراعظم کی اور تیسرے جو ہے وہ پنجاب سے وہ پنجاب کی جو ترجمان پہلے رہے ہیں شاہباز گل صاحب ان کا نام لیا جا رہا ہے اور چوتھے ایک اور حکم ہے جن کے بارے میں یہ بات کی ہی تھی لیکن ابھی تک وزیراعظم نے ان چالگ سے کسی کو فارغ نہیں کیا بلکہ ان کا روہ اسی طرح ڈامینیٹ ہے حالانکہ اس توران یہ ہوا کہ محمد نے خصوصی براہ اطلاق فردوس آشک آوان نے آوان کو اوڈیسی اٹھائے گیا تو انہوں نے کی بھی چینل پر آ کر انٹرویو دیا اور اس نے انہوں نے یہ اجزام لگایا کہ وزیراعظم پر جو پرنسپل سیکٹری ہیں وہی سارا کچھ کابے ہیں اور انہوں نے مجھے کئی بار پہلے بھی کہا تھا کہ آپ استیفہ دے دیں تو جب معاملات زیادہ پکڑ کے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو صاحب انکار کر دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں آپ ان سے استیفہ معاملات آپ کی احسیت کیا ہے آپ تو ایک بیروکریٹ ہے تو انہوں نے جوابا نہیں کہا کہ نہیں لیکن باسٹ منسٹریز ہے اور کسی منسٹری کا منسٹر بھی مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کرتا جس طرح آپ بات کرنی ہے تو فردوس آشک آوان نے آگے سے یہ جواب دی کہ وہ اسنی بات نہیں کر رہی کہ وہ نئے لوگ ہے اور میں بیس سال سے سیاست میں ہوں اس سے پہلے میرے والد مدرم بھی سیاست میں تھے تو میں یہ سارے اونس نیچ کو جانتی ہوں اس وجہ سے میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گے کہ سیکرٹری اطلاعات کو اب ڈکٹیشن دے اور وہ وزارت کے عمور چلائے جبکہ وزیر اطلاعات میں خود ہوں تو یہ جب ان کی ہارٹ کارک ہوئی تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو ہی وہ وہاں سے وزیراعظم سیکرٹریر سے باہر آئیں ایک اور آفیس میں جا کے بیٹھی تو ٹی وی چل رہا تھا ٹی وی کے اوپر ان کے وہ پٹی چل رہی تھی کہ جی پھر دوسر شکرمان کو آگے سے اٹھا دیا گیا تو عظم خان بہت موصل ہو چکے ہیں اور بہت ساڑے منسٹرز اور پی ٹی آئی کے رہنمہ ان کے رویے سے اور ان کے معاملات سے خاصے پریشان ہیں اور اب جب کہ اسٹارویشمنٹ کی طرف سے بھی وزیراعظم کو ایک انڈکیشن دی گئی ہے اور بعض لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ کرونا کے ساتھ ہی لندن سے میاں شبہ صلیق پجام پر آنا بھی بلا بجانے ہیں ان کو بھی کسی کارنر سے کوئی شہرہ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ آئے اور آگے ان کا کوئی کردار سٹ کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ وزیراعظم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ انشاءاللو کو فارق کریں ہاں چوتھے جو فرد ہیں وہ ہے وزیراعظم پنجاب برونے ملک پاکستانیوں نے اور اندونے ملک کے لوگوں نے بھی عطیات دیئے تھے لیکن اس ساری صورتحال میں آپ بازرہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہنگامہ خیز اجلاس ہوگا جو گیارہ مئی کو کومی سنوی کا اجلاس ملائے گیا اس کے اندر کھل کر صورتحال سامنے آجے گی اور اب تک تو یہی دیکھنے میں ہے کہ سندھ اقومت کے اقتعامات کچھ اور ہیں افاق اقومت کے اقتعامات کچھ اور ہیں اور انجاب کے اندر بھی ایک کنفیونٹ کی صورتحال ہے تو اب دیکھنا ہی ہے کہ قومی سنوی کا یہ اجلاس کس قدر انگامہ خیز ہوتا ہے اور یہ کیا پیٹرن سٹ کرے گا کہ بجٹ سے پہلے ان ہاؤس چینج کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے یا بجٹ کے بار ایسی ان ہاؤس چینج کی صورتحال پیدا ہوگی